اسلام علیکم دوستو امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے دوستو آج ہم لوگ بات کریں گے ایک بہت ہائی پاور دوربین کے بارے میں جو کہ تیس ایکس پاور میں ہے یعنی تیس ٹائم آبجیکٹ آپ لوگوں کو نزدیک دکھائی دے گا تو اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کا ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بھی بنائیں گے اور اس کے بارے میں جان لیں گے کہ یہ ہم لوگوں کو کس طرح کا ریزلٹ دے گا تو دوستو اس کی اگر ہم لوگ برینڈ کی بات کریں تو اس کی جو برینڈ ہے وہ کارڈینل ہے کارڈینل بھی ایک جپنس برینڈ ہے کیونکہ ہم لوگوں نے اس کی جو دوربینیں دیکھے ہیں وہ میڈین جپان ہوتے ہیں اور دوستو اس کی زوم پاور کی بات کی جائے تو اس کی جو زوم پاور ہے وہ تیس ایکس ہے جیسے یہاں پر لکھی ہوئی ہے یعنی تیس ٹائم اوبجیکٹ آپ لوگوں کو نزدیک دکھائی دے گا اور دوستو اس کی اپجیکٹیو لینڈ کی بات کی جائے یہ والے جو لینڈ اس میں لگے ہوئے ہیں یہ جو بڑے شیشیں اس میں لگے ہوئے ہیں اس کی سائز کی بات کی جائے تو اس کی جو سائز ہے وہ ستر ایم ایم ہے ستر ایم ایم اس کی سائز ہے اور دوستو اس کی فیلڈ اف ویو کی بات کی جائے تو اس کی جو فیلڈ اف ویو ہے وہ ٹو ہے جیسے یہاں پر لکھی ہوئی ہے فیلڈ اف ویو ایدے کو ٹو کی ساتھ ایک گول دائرہ دیا ہوا ہے تو گول دائرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گول دائرہ ہے نا یہ والا جو گول دائرہ ہے اس میں آپ لوگوں کو جتنا ایریا نظر آ رہا ہے تو اس کو جو ہے فیلڈ ویو کا آ جاتا ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ کوٹنگ کی بات کرے تو یہ کوٹڈ ہے جیسے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کوٹڈ اپ ٹکس یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہے یہ بلیو کوٹڈ ہے اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ پریزم کی بات کرے تو اس میں جو پریزم یوز ہوئے ہیں وہ ہے بی کے سیون تو بی کے سیون پریزم اس میں یوز کیے گئے ہیں اور دوستو اس کی ایمیج کوالٹی کی بات کرے تو اس کی جو ایمیج کوالٹی ہے وہ نارمل ہے بہت اچھی نہیں ہے نہ ایچ ڈی ہے نہ فل ایچ ڈی ہے نہ اچھی ہے تو نارمل ایمیج کوالٹی یہ آپ لوگوں کو دے گا کیونکہ اس کی جو زوم پاور ہے وہ بہت زیادہ ہے تیس ایکس کے جو دربینیں ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں اور دوستو اس کی اگر ہم لوگ سائز کی بات کرے تو یہ لارج سائز ہے ٹھیک ہے دوستو یہ لارج سائز دربین ہے یہ دس پچاس سات پچاس اس طرح کی دربین نہیں ہے اس سے بھی بڑھا ہے اور دوستو اس کی مارڈل کی بات کی جائے تو یہ پھورو پریزم ہے پھورو پریزم مارڈل کے جو دربینیں آتے ہیں یہ وہ ہے اور دوستو اس کی میڈین کی بات کی جائے تو یہ میڈین جاپان ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکیں گے اس پر لکھا ہوا ہے میڈین جاپان یہ میڈین جاپان ہے اور اس پر یہ جو سٹکر لگی ہوئی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹکر لگی ہوئی ہے اس پر لکھا ہے 101 پاسٹ پھر اس کے نیچے لکھا ہوا ہے جی ٹی آئی آئی اس کا مطلب یہ ہے جاپان ٹیلیسکوپ انسپیکشن انسٹیٹوٹ ٹھیک ہے تو اس نے اس کو پاسکار دیا ہے اور دوستو اس کی ابھی ایک زوم ٹیسٹ آہ ویڈیو بنائیں گے یہ ہم لوگوں کو کس طرح کا ریزلٹ دے گا ریزلٹ کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کیونکہ اس کی پاور بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس کی جو ایمیج کوالٹی ہے وہ جو ہے نارمل ہے اور دوستو ابھی آہ اس کی ایک زوم ٹیسٹ آہ ویڈیو بنائیں گے تو ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر آپ لوگ ہم لوگوں سے رابطے کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا جو وٹس اپ نمبر ہے وہ ہے 0333 7886510 یہ ہمارا وٹس اپ نمبر ہے اس پر آپ لوگ رابطے کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس سی ویڈی سرویس آویلیبل ہے آل اوور پاکستان آپ لوگوں کو جیدھر بچھائے ہم لوگ آپ کو کیش اون ڈیلوری بیچ سکتے ہیں تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اس کی ایک زوم ٹیسٹ ویڈیو بناتے ہیں جی دوستو موسم جو ہے وہ پارشلی کلاب ڈی ہے تو ہم لوگ کوشش کریں گے ایسے جگہوں کو ٹارگٹ کریں گے جہاں پر آہ سورج کی روشنی ہو تو دوستو سب سے پہلے یہ جو سامنے والا زیارت کا پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ تقریباً یہاں سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یہ والا جو پہاڑ ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی ایمیج کوالٹی جو ہے وہ نارمل ہے بہت اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کی زوم پاور بہت زیادہ ہے اور یہ ہے بھی ٹرائپورٹ کا یعنی آپ ٹرائپورٹ پر اس کو رکھ لو پھر اس کو یوز کرو تاکہ اس کی ایمیج ہی لے نہیں تو پھر آپ لوگوں کو یہ بہت اچھا ریزلٹ دے گا یہ تیس ایکس پاور میں ہے تیس ٹائم اوبجیکٹ آپ لوگوں کو نزدیک دکھائے دے گا اچھا دوستو اس کے بعد یہ جو سب سے بڑا پہاڑ ہے اس کا جو بلکل ٹاپ ہے اس پر بھی سورج کی روشنی ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹاپ ہے دوستو اچھا دوستو اس کے بعد اس طرف جو پہاڑ ہے یہ جو ابھی میں نے پہاڑ دکھائی تھی یہ پانچ کلومیٹر کے پاس لے پر اچھا دوستو اس کے بعد اس طرف جو پہاڑ ہے یہ تقریباً تین کلومیٹر کے فاصلے پر اس کو بھی دیکھ لیں گے یہ اس کا ٹاپ ہے ٹھیک ہے یہ جو بلکل ٹاپ ہے نا یہ جو دوڑا اوپر نظر آ رہے نا یہ پتر ہے یہ لوگوں نے جمع کی ہے ایسا ہی ہے چھوٹے چھوٹے پتر ہے یعنی یہ ایک پتر نہیں ہے یہ چھوٹے چھوٹے پتر ہے لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے یہ دیکھو ابھی پھر بادل کا سایا اس پر آ گیا اچھا دوستو یہاں کا ایک نظارہ لیں گے اس سائٹ کا اس طرف تو ملتنا زیادہ بادل نہیں ہے سامنے والا جو بیلڈنگ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ ایک کلومیٹر سے تھوڑا کم ہے دوستو اچھا دوستو اس کے بعد اس طرف یہ جو پہاڑ ہے اس کو دیکھ لیں گے یہ پہاڑ پھر یہاں سے کافی دور ہے ٹھیک ہے دوستو یہ چھوڑے نا پانچ کلومیٹر نہیں اس سے بھی بہت زیادہ دور ہے میں بھی یہ دس کلومیٹر تک دور اچھا اس طرف جو ہے موسم فل صاف ہے دوسری طرف بھی صاف ہے لیکن دوسری طرف بادل ہے تو اس کا سایہ پڑھ رہا ہے پہاڑوں پہ اچھا دوستو یہاں پر جو درخت والا پہاڑ ہے اس پر جو ہے نا سورج کی روشنی آگئی تو اس کو بھی دیکھ لیں گے میں کوشش کرتا ہوں اس کو میں فوکس کرلوں یہ جو درخت والا پہاڑ ہے میری کوشش یہی ہے کہ میں اسی کو ہی فوکس کرلوں یہاں پہاڑ ہے دوستو یہ یہاں سے تقریبا سات کلومیٹر کے پاس سلے پر ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو اس طرف یہ جو ڈیم ہے اس کو بھی دیکھ لیں گے اس پر جو ہے نا سایا ہے تو اس کو دیکھ لیں گے میں کوشش کرتا ہوں اس کو فوکس کرنے کی لیکن وہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ادھر موبائل میں کیا ہے کونسا جگہ میں نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا اچھا دوستو اس طرف ایک وائٹ کلر کا بلڈنگ ہے اس کو دیکھ لیں گے اس پر ملکہ نبونی سایا نہیں ہے یہ والا یہ ایک کلومیٹر سے تھوڑا کم ہے اچھا دوستو اس کے بعد اس طرف یہ جو سامنے والا بلڈنگ ہے اس کو دیکھ لیں گے اچھا دوستو اچھا دوستو یہ جو سامنے والا سب سے بڑا بہاڑ ہے اس کے اس سائٹ پر اونی ہے چلے چلے بارزان بی شروع ہوگئے تو اس میں بات نہیں کر سکتا جی دوستو اس پر جوئے نا اس بیلڈنگ پر ابھی دوستو زیادہ روشنی آگئی میں دوبارہ اس کو فوکس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بات بیلڈنگ جی دوستو تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ہر انے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اور اگر آپ لوگوں نے پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دوستو اللہ حافظ موسیقی